اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے یہ ہے جی سنڈے کا ٹائم اور صبح صبح کا ہے محمد عمر کو یہاں جی کیک کھانا تھا اور وہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا مجھے ناشتہ بھی نہیں بنانے درہا تھا کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے کہا ان کو میں چائے پراتا کھلا دیتی ہوں اور بعد میں جب شام کی چائے ہوگی تو اس کے ساتھ ان کو کیک دے دوں گی لیکن محمد عمر جو ہے اس کی بس ہی نہیں ہوئی تھی وہ کیک دیکھ کر آیا تب سے وہ میرا دماغ خراب کر رہا تھا میں نے کہا چلو میں اس کو پہلے کیک دے دوں وانا یہ میری جان چھوڑے گا نہیں میں نے اس کو جی کیک دے دی اب آگئی ہوں میں کچن میں کافی دن سے میرے آملٹ نہیں بنا تھا تو آج میرے ہسپنڈ کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ آملٹ بناتے اور میرا بھی دل میں جو ویسے اتنا تو نہیں کبھی کبار میرا دل چاہتا ہے آملٹ کھانے کا روزانہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کھاؤں اور جی ہرادن یا ہری میچیں بھی آگئی تھی تو جو ہے نا میں نے رکھی نہیں تھی اس طرح سے باکس میں تو میں نے کہا آملٹ کے لئے ویسے بھی میں کارٹ رہی ہوں تو لگے ہاتھ میں ان کا بھی کام چھوڑا لوں اس طرح سے بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کو آسانی سے آپ ہری میچ بھی نکال لیتے ہو اور دھنیا بھی نکال لے تو آپ کو چننے کی ضرورت نہیں پڑتی شاپر میں پڑھ رہا تھا گل پھس جاتا ہے پھر آپ اسے اچھا اچھا نکال کے باقی شاپر میں ڈال کے پھیک دیتے ہیں اور کیا کریں گے جب گلی جائے گا شاپر میں تو اس کو پھیکنا ہی پڑے گا خیر جی میں یہاں پہ کر لوں گی آملٹ کی چوپنگ تو میں نے لے لی تھی ایک ہری میچ اور تھوڑا سا میں ڈال دیتا ہے ہارا دھنیا ڈالا نہیں ابھی نکالا تھا اچھا میں بنا رہی تھی ٹاماٹر والا مجھے ٹاماٹر والا آملٹ بہت اچھا لگتا ہے بہت مجھے پسند ہے مجھے صرف جو پیاز والا ہوتا ہے جس میں پیاز ڈالتے ہیں ہری میچ اور ہارا دھنیا وہ والا مجھے نہیں اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں اس میں ٹاماٹر ہو تو بڑا مزہ کا لگتا ہے اچھا کبھی کبھر میں کیا کرتا ہوں ہری پیاز بھی ڈال دیتی ہوں ہری میچ بھی ڈال دیتی ہوں تو وہ والا بھی بہت اچھی اسی ٹاماٹر والے میں وہ چیزیں بھی ڈال دیتی تو بہت مزہ کا بنتا ہے خیر جی پھر جی میں یہاں پہ چوپنگ کر لوں گی اس کو ڈال دوں گی اور میرے میاں آئے ہوئے تھے کچن میں تو انہوں نے کہا کہ جی بتاؤ میرے لائک کوئی کام ہے میں نے کہا آپ کے لائک تو بہت سارے کام ہے آپ کرنا چاہیں گے تو کر دیں تو انہوں نے بولا جی فرمائیں تو میں نے کہا آپ کریں میں جو ہونا پراتھیں کو بھیلتی جاتی ہوں آپ ایک کام کریں سیکھتے جائیں تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بڑا کام مشکل ہے میں نے کہا آپ ٹرائے کر کے دیکھیں کیا پتہ آپ سے ہو جائے خیر جی انہوں نے ٹرائے کیا اور جی میں آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کیا پھر جی میں نے کٹی لائل میٹھ ڈال دی انڈے میں اور نمک ڈال دیا تھوڑا سا اب اچھے سے اس کو میں بھیٹ رہی ہوں ان کو جی میں رکھ دوں گی سائٹ پہ اب یہ دیکھیں میں نے ان کو بولا ہلکے 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 ہل دور سے مٹ پلٹی کا وانہا میرے اوپر تیل کے چھیٹے آ جائیں گے تو وہ کہہ رہا تھا بہت مشکل کام ہے میں نے کہا آپ کر کے تو دیکھیں کبھی کبھار آنا چاہیے ویسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہزبن تو کوئی کام نہیں کرتے کچن کے لیکن یہ میرے میاں کیا کرتے ہیں مجھ سے چاپنگ کبھی کبھار میں چاپنگ کر لیتے ہیں اور میں اگر بچوں میں بیزی ہوں تو بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں بچوں کی چھوٹے موٹے کام کر دیتے ہیں ہم باقی کوئی کام نہیں کرتے ہیں یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں انڈا اچھا یہ بڑا مزیدار اوملیٹ بنا تھا بلیو کریں بہت مزیگا اس طرح سے میں نے ٹاماتر جب بعد میں ڈالے نا سوری پہلے ڈالے اور اوپر سے جو ہے نا پھر میں نے وہ پیاز وغیرہ ڈالی بہت مزیگا بنا تھا اور بہت مزیگا گیا تھا پراتھے میں نے بنا لیا تھا سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں دوسری طرف سے میں نے سارا کام نہیں اٹھا لیا تھا جی میں نے اس کو جلدی جلدی ہم یہ بنا لیں اور جی اس کو ہم کھا لیں گے مزی سے ہم نے یہاں پہ میاں بیوی نے باتیں باتیں بھی کہ یہ وہ یہ کہہ رہے تھا انڈے کو ایسے نہیں انڈے نہیں ٹاماتر کو ایسے نہیں کوٹتے ہیں بہت بڑا چمچہ لیا میں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں مجھے کرنے تھے میں کہہ رہی ہوں میرا تو روز کا کام ہے آپ آج آئے ہوں تو آپ جانا ایسے باتیں کر رہے ہیں تو کہنے لگے نہیں چمچہ چھوٹا والا لیتے ہیں اس کے لئے بڑا والا نہیں لیتے خیر جی بس ایسے باتیں باتیں میں ہمارا آملیٹ بھی تیار ہو گیا اب اس کے بعد جانا ہم نے ناشتیا کی اچھا آخر میں میں نے ایکس میں ڈال دی ہری میچے ہرہ دنیا اس طرح سے جانا بڑا مزے مزے کا ٹیسٹ آرہا تھا ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں نا بلیٹ کریں مجھے موہ میں پانی آرہا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے آملیٹ اتنا مزے کا لگا تھا اتنا مزے کا لگ رہا تھا یا تو شاید میں کافی دن بات کھا رہی تھی تو اس لئے شاید مجھے زیادہ مزے کا لگا تھا خیر ہم نے جی ناشتہ کیا اب جی میں آملیٹ کو نکال لوں گی کیا وہ محمد کھیل رہا ہوں رونا کیوں آرہا ہے تو دیکھو رونا کیوں آرہا ہے تنگ کریوں نا اس کو ہاں تب ہی تو وہ رو رہا ہے محمد دنبر بتاؤ ماما کو کیا کہا رہی تھی تذبیعہ کہ میں نے نہیں مارا ہے ماما کو بتاؤ چوٹ کا لگی ہے دکھاؤ ماما جی آپ کہاں گئی تھی پاپا کے ساتھ چپس لے کے گئی تھی وہ باہر آئے کیا پاپا کی پاپا کی آپ نے ہیپی پٹے کھایا تھا کیسے لگا آپ کو یہ جی ان کے ٹوائز ہیں بس محمد عمر جویانہ بیچارے کا موڈ بہت خراب ہے نہیں ہے بہت خراب نہیں ہے نہیں صحیح ہے کیا ہے یہاں تو ہو جی گیا بچوں کا کھیلنا کو دھنا میں نے ناشتہ واشتہ کرا کے ان کو بٹھا دیا تھا میں نے کہا یہ بیٹھ جائیں تو میں جو ہونا کام کرنوں تسبیح کی چپل اتنے دن سے بہت گندی بھی تھی تو آج یہ نیچے جاہی رہی تھی اس نے کہا ماما مجھے چپل نہیں پہنی میں نہیں پہنوں گی آپ مجھے اس کو واش کر کے دیں اس کی نا یہ بلکل میری جیسی عادت ہے مجھ بھی اس طرح سے گندی چپلیں بلکل اچھی نہیں رہتی مزہ نہیں آتا پہننے میں اتنی یہ رو رہی تھی یہ رکھی بھی تھی میں نے کہا آج نہیں کل دھوتی ہوں آج نہیں کل دیتی ہوں لیکن آج جب اس کے پاس دونوں چپلیں اس کی مل نہیں رہی تھی اس کی بھائی نے پتہ نہیں کہاں چھپا دی تھی تو فائنلی میں نے اس کو زد کر کے میں نے کہا یہ پہن کے جاؤ تم واپس آتا میں تمہیں دھوکے دیتی ہوں یہاں پہ جی میں نے چپل اس کی دھولی اور جی پھر اس کے بعد جہنا جب میں نے اس کو یہ سوک گئی تو یہ پہن کے اتنا خوش ہوئی اتنا اس کو مزا آیا بہت خوش تھی یہ تو جی ہم آ گئے تھے اور مجھے لینا تھا اوون کیونکہ مجھے جو ہے نا بیکنگ میں بہت ہی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ مجھے میرے حسن کو بولا کہ مجھے دلا آ کے دے دیں انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں پہلے آئی تھی پسند کر کے میں گئی تھی مجھے وہ بہت پسند آیا تھا میں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہوا کیا اور مجھے یہ بھی لینا تھا نونسٹک والا کیونکہ میرے پاس یہ بلکل میری کڑھائی ختم ہو چکی ہے وہ اس کے ہینڈل ویڈن بلکل ٹوٹ چکے لیکن کیا ہوا اس میں کہ یہ والے ہینڈل والا مجھے نہیں چاہیے تھا مجھے نا وہ بلکل جو لوہے والا ہوتا نا وہ چاہیے تھا تو وہ جو ان کے پاس تھار ہی نہیں میں نے کافی دھونڈا مجھے ملی نہیں رہا تھا یہاں پہ جی بچوں کے کھلونے تسبیح کو لینے تھے کھلونے لیکن یہاں ان کے کھلونے بہت مہنگے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتا نہیں کوئی میں دوسری کنٹری میں آئی ہوں ٹوائے لینے لیکن یہاں لینے بہت مہنگے تھے ان کے ٹوائے کون سوال ہے دیکھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہیں بچوں کی چیزیں گاڑیاں بہت مہنگی تھی تسبیح تو جب آتی ہے سائیکل بھی بہت مہنگی تھی تسبیح جب بھی آتی ہے بس ان چیزوں پہ بیچاری بیٹھتی ہے کھیلتی ہے کھلتی ہے میں نے کہا بیٹا ہم لے نہیں سکتے یہاں سے گاڑی کو گھمایا کیونکہ بہت مہنگی ہے میں پاس جگہ بھی نہیں ہے میں لے بھی نہیں ہے تو میں پاس جگہ نہیں ہے کہاں چلائے گی ہم لوگ جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پھٹی جگہ تھی اس کو چلانے بھی لیکن اب اس گھر میں آئیں تو یہاں تو نیچے ترگیز ہلا بھی نہیں سکتے پھر پھر ہم نے ٹی وی دیکھی ان کے دوست کو بھی چاہیے تھی ٹی وی تو انہوں نے تو خیر ٹی وی لے لی تھی اور ان کے دوست بھی ساتھ تھے مطلب کزن بھی ہیں اور میں اپنے لیے دیکھ رہے تھی یہ بلینڈر تو جو ہے نا مطلب ساری ہینڈ بیٹر تو مجھے یہ والا وائٹ والا کافی پسند آیا تھا تو بہت ساری اتنی چیزیں مہنگی ہوگی تھی بہت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پھر میرے میاں بول دیا تھا یہ والا میں نے کہا یہ والا میں لے کے کیا کروں گی تنا بڑا اس کا دور ہی چلا گیا ہے اور میرے پاس اتنی سپیس بھی نہیں ہے کہ میں اس کو رکھوں نا پھر جو میں دیکھ گئی تھی وہ بلیک کلر کا تھا وہ تھا بھی نہیں آ پھر پتہ نہیں کہا ختم ہو گیا تھا تو میرے حسمن بولے تھا تمہا اور دیکھو کوئی تو میں نے کہا چھوڑ دیں پھر میں نہیں جنہی سمجھ آ رہا میں نے کہا میں جو دیکھ کے گئی ہوں مجھے یہ والا مجھے مائکرو ویو اتنا پسند آیا بڑا ایسے پیارا سا کلر تھا اور باقی جی ایکسٹرا میرے نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ جو ہےنا وہ یہاں کیا کیا ملتا ہے اور کس کی رینج میں ملتا ہے یہ والا فریج اوف یہ فریج مجھے اتنا پسند آیا تھا بلیو کریں اتنا پسند میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو لے لوں مجھے ماشاءاللہ بہت پسند آیا تھا لیکن اس میں ایک ہی چیز جو مجھے نہیں پسند آئی تھی وہ کیا تھا کہ اندر جو یہ لوہے والے اس کے سٹینڈ ہے مجھے وہ نہیں اچھے لگے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہےنا خراب ہو جاتے پانی گرتا ہے پانی گرنے کے بعد یا تو ویسی ان پر زنگ لگ جاتا ہے شاید ہم چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں زنگ کی وجہ سے جو ہےنا سار وہ کھانے میں زنگ گرتا رہتا ہے پھر جی یہ دیکھیں مشین میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دی میں نے کہا دکھایا دوں میں آپ لوگ کو اور میں اپنے لئے بھی دیکھ رہی تھی یہ خیر تو مشین بہت مہنگی تھی اور جی یہ تھی برتند ہونے والی مشین یہ بھی کافی اچھی تھی اور ان کے ریڈ بھی بہت بڑھ گئے ہیں پہلے اتنے نہیں تھے اور اب کافی ریڈ بڑھ گئے ہیں کافی نا واشنگ مشین کے ایک مجھے بہت اچھی لگی اور اس کا کلر بھی بہت ڈیسنٹ تھا اور مجھے وہ پسند بھی بہت آئی مشین نا تو خیر لیکن یہاں پہ ان کی پرائیس بہت آئی تھی بہت آئی اتنی اتنی تو دوسری جگہ پہ نہیں تھی لیکن یہاں پہ ان کی جو ہے نا فریجوں کی اور ڈسپینزر کی مائکروویف کی بہت آئی تھی بہت ہی مہنگی تھی ان کے خیر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے بھی بنا دوں ویڈیو کے دیکھتے ہیں مجھے یہ والی بہت پسند آرہی تھی یہ بہت اچھی لگنی تھی مجھے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ دے گا تو پھر یہ ضرور لوں گی میں اس کو یہ بھی بہت اچھی تھی اور یہ والی تو بس اہمین تھی تھی خاص نہیں پھر جی مجھے لینے تھے کپ لیکن کپ جو ہے نا وہ سستے تو بہت تھے سو سو روپے کے تھے ڈیوڑھ سو روپے کے تھے لیکن جو ہے نا وہ مجھے ویسے والے نہیں پسند آئے جیسے میں سوچ کر آئی تھی نا کہ مجھے یہ والے چاہیے تو ویسے تھے ہی نہیں بس اہمین تھے مطلب کچھ خاص نہیں تھے مزے کی بھی نہیں تھے بلیس تھی اس کے لئے جی مجھے چاہیے تھا وائٹ پاوڈر لیکن جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا وائٹ پاوڈر ملا تھا لیکن وہ جو ہے نا یہاں پہ پتا نہیں کیوں بہت مہنگا دے رہت ہے لیکن ان کی ان چیزوں کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے فیشل کی مطلب مارکس کی اور شیمپو کی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ جی لگی گئی تھی سیل کوسمیٹک پہ بہت اچھی چھی نیل پالش تھی اور ایک سو روپے کی دو سو روپے کی دیر سو روپے کی سو روپے کی بہت اچھی چھی تھی لیکن کیا تھا کالر ہی نہیں تھے میں نے کہا لو تو اس نے بولا کہ مہم کالر بہت پیارے پیارے تھے لیکن سیل کی وجہ سے صبح ہی ختم ہو یہاں پہ تسدیہ جب سکھا رہو سوچ کس میں ہو یہ دیکھیں آلیف بہت مزے کے تھے میں نے اسے ٹرائی کرنے کے لئے ایک دو چکھ لئے تھے لیکن بہت مہنگے تھے میں نے کہا رہنے دے بھائی میں نے لینے ہاں اب جو ہے نا ایسے دوسروں کو پیچ دیجئے گا تو انہوں نے بولا میں ہمارے ٹرائی تو کریں بل لے لو بل زیادہ نہیں انکل گصہ کریں گے ہم مجھے لینے تھی سیوہیاں بہت دنوں سے میٹھا بنا ہی نہیں تھا تو میرے حسن بولے تھے کہ جو ہے نا ہم نے میٹھا نہیں بنایا سیوہیاں جو ہے نا ہم لوگ بنا لیتے اور ہم سیوہیاں سے بول بھی نہیں ہوتے اور اس کی ریسیپی میں نے کافی دفعہ شیئر بھی کی یہ بھی شیئر کروں گی میں بہت مزید کی بناتی ہوں اور یہاں پر لینے تھے مجھے کالے چتے تل یہ جو ہے نا میں کیا کرتے ہوں میں اس میں چینی رال کے کھاتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے پھر میں جی آگے تھی مجھے تھوڑے سے یہ گاجر اور کھیرے لینے تھے اچھی لگ رہے تھے باقی ساری سبجی تھی تو میں نے سوچا کھیرہ اور گاجر ہی لے لیتے بہت اچھی سبجی تھی میں نے یہاں پہ کھیرہ گاجر لے لیا اور یہ ٹاماٹر لیمو اتنے بڑے بڑے تھے لیکن بڑوں بڑوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جووس ہوتا جووس اس میں تھا اور جی ایوکاڈو میں دیکھ رہے تھے بہت مہنگا اس کا دل ایوکاڈو کھانے کا دیکھ بہت مہنگا دیکھتا ہے پھر ہم نے بربل کر آتے اور پھر ساتھ مہنگا دیکھتا ہے اب جو آگے جو آگے ایسکریم نیچے نہیں بھیکو لو چک مارو چک مارو آ کرو آ اب جی میں آگئی تھی گھر تو میں نے لیے تھے پاپے اور سیسمی سیڈ کالے وہی کالے چٹے تل اور پاپے لیے تھے پاپے ان کے بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت ہی کرنچی ہوتے ہیں بلیو کریں بہت مزے کے پاپے ہوتے ہیں کانٹیٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیڑھ سو میں ان کے یہ پاپے ملتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے تو بہت پسند ہے خالدن سویٹ کے تو لیتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے ہیں میرے خال میں ساٹھ ستر ہوتے ہیں اس میں تو کافی سارے ہوتے ہیں کانٹ نہیں کیے تھے میں نے کبھی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کتنے تھے اور لیکن ان کے بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ان کی ایک اور چیز میں نے آپ کو نہیں دکھائی اچار ان کا اچار اتنا مزے کا ہوتا ہے فریش ہوتا ہے مجھے بڑا پسند آتا ہے ان کا اچار اور ہم لوگ اگر میں بات بتاؤں تو میں گئی تھی اون کے لیے اور اچار کے لیے اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ بچوں کو بھی میں نے کہا گھومال ہوں گی لیکن جہاں نا مجھے اون نہیں ملا اور بس میں جہاں نا بڑی مایوس تھی اور پھر جہاں نا بہت دکھی تھی میں نے کہا میں جو سوچ کیونکہ ایک دفعہ آپ کو موقع مل جائے نا جو چیز خریدنے کا تو پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملتا پھر ہم کہتا ہے چلو پھر کبھی ہاں یہ وہ ایک دفعہ اگر ہزمین بول دینا کہ میں چل رہا ہوں لے لیتے ہیں تو پھر جی پکا وہ چیز بندہ لے کر آ ہی جاتا ہے اس کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر دو مہینے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پھر گزر جاتے ہیں پھر وہ چیز رہ جاتی ہے میں بڑی دکھی تھی میں کہہ رہی تھی میٹرو والوں کو بڑا کوس رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ کو یہ رکھنی چاہیے تھی آپ کو میرے لئے نہیں رکھی پھر جی پھر آئے ہم لوگ گھر میں اپنی یہاں سے میٹرو کے بعد ہم اپنی سسٹر کے گھر گئے تھے وہاں کھانا وانا کھالی ہے تھا آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے لیکن ہم گھر آئے تھے ساڑھے آرہ آرہ بج گئے تھے اور جب آئے تو جو گیس ہی ختم ہو گئی میں نے کہا لو آتی ہے میں سیوہیاں بنا لوں لیکن گیس بلکل نہیں میں جو ہونا رات کو دو تین بجے تک گیس ٹرائی کرتی رہی گیس ہی نہیں آئی اور بس مجھے بہت بھوک لگ رہی تھے میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو میں بنا لوں چاوالی بنا لوں آدھا کب میں نے کہا وہ کھا لیتے ہیں چار اور یہ جو ہے نا کھیرا اور گاجر کے ساتھ پھر کیا ہوا گیس آئی نہیں یہ تقریباً رات کے تین بجے کا ٹائم میں مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی میں دماغ میں سوچ سوچی ہے نماز میں سوچتی رہی اللہ پاک گیس دے دیں میں کیا کھا ہوں پھر جو ہے نا میں نے دودھ اور چینی کھا لی دودھ اور چینی اور پاپے ڈال کے پھر میں نے یہ کھا لی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو ولوگ میرا پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا میری چینیل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد موسیقی